نحمدہو ونسلیم ونسلیم علیہ الرسول کریم میڈیر سٹوڈنٹ امیدی کہ آپ اخری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ افضل و امان بے رکھے اسلامیات کے نائن کلاس کا بیرڈ ہے تو ہم پڑھ رہے تھے سورت انفال اور ہم نے 53 یا کچھ آیات جو ہے ہم نے آج تک جو ہے وہ پڑھ لی ہے تو اب اس کے ہم نے سوالات کرنے ہیں تو وہ سوالات تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین کا کیا تفسرہ تھا مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر اور منافقین نے یہ تفسرہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی دین نے مغرور کر دیا ہے اور ان کا تب ہی پتہ چلے گا جب یہ میدان میں اتریں گے تو ان کی تعداد بھی کم ہے کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے اسلحہ بھی کم ہے کفار کے بعد اسلحہ بھی زیادہ ہے تو ان کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ میتان میں کفار کے مقابلے میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو اللہ پر بروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک زبردست حکمت والا ہے سگلہ سوال ہے کفار کی اہدی شکنی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے گی کہ کفار اور یہودی جنہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے اور بار بار اہد کو توڑ رہے ہیں ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ ان کے بال میں آنے والے عبرت حاصل کر سکیں اگر سوال اس سبق میں فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت اور بربادی کے خیاس بہا بیان کی ہیں جس کا جواب یہ ہے کہ فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت کی اسباب ممندر جازیل ہے نمبر ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کچھ لائے اور اللہ کے نبی کچھ لائے نمبر دو انہوں نے ناشکری کی اور اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑا اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور انہیں غر کر دیا اگلا سوال ہے کہ فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہوئے تو نکالتے ہوئے تو تو کیا کہتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جب وہ پفار کی غضب بدر میں جانیں نکار رہے تھے روحیں قبض کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب چکھو اس عذاب آتش کو اور یہ سزا تمہیں اپنے عاملوں کی وجہ سے میرے جیسے تمہیں آگے بیگی ہے اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت کے بدلے کے بارے میں کیا شاکر رہا اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے پاس جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے اس وقت تک وہ نعمت سلب نہیں کرتے اس وقت تک وہ نعمت اس سے نہیں لے دے جب تک ان کی جی ہے ان کے دل اس نعمت کے خلاف اور رییکشن نہ کریں نعمت کے خلاف نہ ہو جائیں اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوار کون سے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین قسم کے جاندار جانوار وہ ہیں کہ جو کافر ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے اگلا سوال ہے اس سورہ انفعال میں اہت توڑنے والے کہ ایک تو اہت توڑنے والے کفار اور یہودیوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو بار بار اہت کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں تو تم ان کا عید ان کی طرف پھینک دو اور ان کو برابر کا جواب دو اگلا سوال ہے لم یاکو مغیرن نہیں بدلتا نہیں کرتا مغیرن نعمت کو نہیں تبدید کرتا اگلا ہے عذاب الحری آتش کا عذاب اگلا سوال ہے فَإِنَّ اللَّهَ عزیزِ نَقِينَ پس اس کا ترجمہ کریں پس بے شک اللہ تعالیٰ زبرداست اور حکمت والا ہے آخری سوال ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِي بے شک اس کا ترجمہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا الخائنین تغبازوں کو آج کی اتنے سوال انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے پھر اس کے سوالات ہوگی ہیں وآخری دعوانی من دلیلہ ربیلہ مزید آگے پڑھیں گے